آپ کے لیے کونسا ماؤس زیادہ سوٹے بر رہے گا وائرلیس یا وائر کے ساتھ یہ چیز پیورلی ڈپینڈ کرتی ہے آپ کے ڈسک کے اوپر کہ آپ کے ڈسک کے اوپر کتنی سپیس ہے اگر تو آپ کے ڈسک پہ بہت زیادہ وائرز موجود ہیں اور آپ چاہتے ہیں اپنے ڈسک کو نیٹ اینڈ کلین کرنا تو پھر آپ کے لیے بیسٹ اپشن ہے وائرلیس ماؤس لیکن اگر اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے آپ کا ڈسک ویسے ہی فری ہے تو آپ وائر والا ماؤس بھی بڑی آسانی کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں وائر والا جو ماؤس ہوگا اس کی پرائس نسبتاں کم ہوگی وائرلیس ماؤس کے ساتھ وائرلیس ماؤس آج کے دور میں ایک بہت اچھا اوپشن ثابت ہو سکتے ہیں آپ کے لیے جگہ کی بچت کرتے ہیں آپ کے ڈسک کو نیٹ اینڈ کلین کرتے ہیں اور آپ کو بہت زیادہ یوزیبیلٹی دیتے ہیں آج کیسے ویڈیو میں ہم انبوکس کریں گے اپنے نئے وائرلیس ماؤس اے فور ٹیک کے مارڈل جی تھیری ٹو سیونٹی اینڈ کو ٹو پانٹ فور جی آپٹیکل ماؤس ہے ریلیبل وائرلیس اور اس کی جو رینج ہے وہ ٹین ٹو ففٹین میٹر ہے اور اس کی جو بیٹری ہے اس میں کلیم کیا ہے کمپنی نے ٹو پانٹ فور جی اپٹیکل ماؤس ہے بارہ سے اٹھارہ مہینے کیونکہ یہ ہے انرجی ایفیشنٹ ماؤس اگر آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے ہوتے تو 20 سیکنڈ کے بعد یہ لائٹ سلیب میں چلا جاتا ہے اور اگر آٹھ منٹ تک آئیے انیکٹیو رہتا ہے تو یہ پھر ڈیپ سلیب میں چلا جاتا ہے یعنی کہ جو بیٹری کی کنزمشن ہوتی ہے وہ تقریباً زیرو ہو جاتی ہے اس کو کرتے ہیں انبوکس یہاں سے یہ ہے ہمارا ٹائنی اے فور ٹیک کا ماؤس بہت ہی چھوٹا سائز ہے اس کا آپ اس کو دیکھئے پام کے اندر یہ اس کا سائز کمپیریزن ہے اگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ کے ہاتھ کے اندر پورا آ سکتا ہے اس کا جو بیک سائیڈ ہے یہاں پر آپ کے سامنے آ رہا ہے اس کا ایک اپٹیکل سینسر اس کا ایک سوچ ہے اون اور آف کے لئے اور یہاں پر اس کا بیٹری کمپارٹمنٹ ہے اور اس کا یہ جو یو ایس بھی ہے یہ بھی آپ کو یہاں پر مل جاتی ہے جو کہ آپ اپنے سسٹم کے ساتھ لگائیں گے تو آپ کے سسٹم کے ساتھ یہ اٹیچ ہو جائے گا اس کے اندر ہم ڈالتے ہیں اپنی ایک ٹرپل اے بیٹری ٹرپل اے بیٹری اس کے اندر جائے گی اس طرح سے یہ آپ نے دیکھا اس کے لائٹ ساتھ ہی اس نے انڈکیٹر دیا اس کے اون ہونے کا ماؤس کے علاوہ اور بھی کافی ساری اسیسریز بناتی ہے اے فو ٹیک کا جو ماؤس ہے وہ میرے لئے ہمیشہ سے بہت زیادہ ریلائبر رہا ہے اس سے پہلے جو میں وائرلس ماؤس یوز کر رہا تھا وہ تھا میرے پاس یہ والا زیفون کمپنی کا اس کا سائز تھوڑا سا اس سے بڑا ہے اگر کمپیر کریں اور اس کا جو کمپارٹمنٹ ہے بیک سیڈ والا اس کے اندر یہ اس طرح سے اپن ہوتا ہے اور اس کے اندر ڈبل اے کا ایک جو سیل ہے وہ جاتا ہے اور اس کے اندر یہ والا جو اس کا ہے وائرلس یو ایس بھی یہاں پر موجود ہوتی ہے اس سے پہلے جو میں وائر والا ماؤس یوز کر رہا تھا وہ بھی میرے پاس اے فو ٹیک کمپنی کا ہی تھا جیسے کہ آپ یہاں پر اس وقت دیکھ رہے ہیں یہاں پر اس کے لئے ڈبل کلک ایک بٹن تھا سنگل کلک کے ساتھ آپ اس کو ڈبل کلک کر سکتے تھے اور یہاں پر اس کا جو ویل ماؤس ہے یہ اے فو ٹیک کمپنی کا جو بھی ماؤس یوز کیا ہے میں نے اس کے اندر بہت زیادہ آپ کو ایکوریسی ملتی ہے تو آپ کے ڈسک کے اوپر اگر تو آپ کا ڈسک پلین ہے تو آپ اس کو ویداؤٹ ماؤس پیڈ یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا ڈسک پلین نہیں ہے تو پھر آپ لازمی ایک ماؤس پیڈ یوز کیجئے تو بی بھرز امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو تھمز اپ کرنا نہ بھولئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ایڈیز بلال سعید سائننگ آف اللہ حافظ